بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم بن کے رہی اپنے ملک پر اور دیکھا دیکھیں یہ ہوا کہ نوجوانوں کی ایک تحریک کی نظر ہو گئی ناظرین آجام پروگرام کے پہلے حصے میں ہی بات کریں گے کہ شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی کا غرور ان کی انعازد اور ظلم جو انہوں نے عوام پہ کیا وہ ان کا پندرہ ورس کا اختیار لے ڈوبا اور ان کو اپنے ہی ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا بنگلہ دیش میں گزشتہ ماہ تلوہ گروپوں کی جانب سے سرکاری ملازمتوں میں متنازع کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے مطالبے کے بعد مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا تھا عوام کا ایک پروٹس تھا اور اس میں یقیناً سب سے زیادہ جو آگے نظر آئی وہ طلبہ یعنی کہ جو یوت ہے یوت کی تنظیمیں آگے نظر آئیں اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کیا اور دو ٹوک جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ پروپرلی انصاف دیا جائے میرٹ کے اوپر کام کیا جائے لیکن پھر وہاں پر وزیر اعظم جو حسینہ واج تھی انہوں نے جو ہے وہ ایک دشتگردی جو ہے ان کے اوپر یہ الگیشن لگا دیا اور یہ کہ رزاکار کا لفظ بھی سمال کیا گیا اس طرح کے ڈیفرنٹ الگیشن لگانے کے بعد سلطلہ اس نہج پہ پہنچا کہ وہاں کے جو عوام اور جو چونکہ طلبہ آگے تھے انہوں نے وزیر اعظم سے استیفے کا مطالبہ کر دیا اور یہ جو ان کی پندرہ برس کا ناظرین جو اقتدار گزرا ایک پاورفل انہوں نے گورنمنٹ کو سنبھالا چلے موشیت کہتے ہیں کہ صحیح سے ان ہوں نے ایک سیٹ ٹریک پہ لائے تھے لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ ان کو مصطفی ہونا پڑا بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل وقار زمان نے قوم سے خطاب میں یہ کہا جب وہ اپنے ملک سے فرار ہوگی بھارت چلی گئیں اور اس کے بعد ان کا پلان یہ تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ لندن میں کوئی جگہ مل جائے جہاں پر وہ بنا لے سکے لیکن اس کے بعد جو وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے عوام سے خطاب میں یہ کہا کہ ملک میں ابوری حکومت تشکیل دے دیا جائے گا اور یہ دھرنے یہ جو احتجاج ہے یہ جو پروٹسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے وہ مظاہرین کے تمام تر جو بھی مطالبات ہیں اس کو مانے جائیں گے اور اب ایک جو ہے وہ بہتری کی طرف نظام جائے گا لیکن ناظرین طلبہ تحریک کے رہنماوں نے فوج کی جانب سے ملک میں ابوری حکومت کا جو قیام جو اعلان کیا گیا تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے نوبل انامی آفتہ ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر بنانے کا مطال حلبہ کر دیا ہے خیر ناظرین یہ جو آورال معاملہ تھا کہ ایک تو طلبہ تنظیموں کا احتجاج کرنا وہاں کے عوام کا باہر نکلنا تین سو سے زائد جو ہے وہ مارے گئے ان کا خون جو ہے وہ اس وقت ان کے وزیر عظم کے یقین سابق وزیر عظم کے سر پر ضرور ہے اور یہ جو ایک انخلاب برپا ہوا اس کے پیچھے کی جو پوری کہانی ہے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اپنے ایکسپرٹس سے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنین لیں گے لیکن ناظرین اگر میں اسی کے اوپ پر جو ہے یہ بتاتی چلوں کہ زیادہ دور نہیں چلتے بلکل قریب میں ہی دیکھیں آزاد جمہو کشمیر میں وہاں کے غیور عوام اٹھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو بجلی کا معاملہ ہے ہمارے لئے سردرد بنا ہوا ہے اب ہم نے کیسے جو ہے وہ اپنے حقوق کے لئے باہر نکلنا ہے وہ نہ صرف نکلیں اور جو احتجاج انہوں نے کیا وہ تاریخ رقم کرتے ہوئے اپنے لئے ریلیف حاصل کر لیا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جب وہاں کے عوام اٹھے وہاں کے دربات جب اٹھے اور انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کو ہی چلتا کر دیا یہ ناظرین تاریخ میں مثالیں تو ضرور لکھی جاتی ہیں اب اس طرح کا جو ایک انقلاب ہے یہ کیا خطے پر بھی کوئی اثر کرے گا اور اس سے دیکھا دیکھی کیا کوئی پوزیٹیو اور نیگٹیو ایسپیکٹس جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے اسے حوالے سے ہم ٹرگرام میں بات کریں کہ یہاں ناظرین اگر ملک خدادات کی بات کی جائے تو یہاں تو ایک تو ایک دوسرے کے اوپر ہی جو ہے وہ سارے بلیم جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک طرح سے اگر اپوزیشن کو پوچھا جائیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں حکومت کو ٹیف ٹائم دے رہے اور کیوں نہیں عوام کے ریلیف کے لیے بات کرتے تو وہ اپنا رونا ہوتے ہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں اگر تو کسی کے لیے احتجاج کرنا ہے اور دھرنے دینے ہیں تو وہ حکومت کے خلاف دیں حکومت سے بات کی جائے حکومت سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ادارے جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں اور صحیح پاور ہمارے پاس نہیں ہے یہ رونا دھونا ان کا ختم نہیں ہوتا اور چلیں اگر سارے سب کو سائٹ پہ کر دے تو ناظرین آخر میں آئی ایم ایف بجاتے ہیں آئی ایم ایف کی کندوں پر لات دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے تو یہ مجبوریاں ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے تو ہمیں یہ مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے میرے ہی پروگرام میں ایکسپرٹ جو ہے وہ بتا چکے ہیں اسی حوال سے ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے لیکن پینل کی جانب پہلے میں پینل کا بتاتی سلو ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں شیراز خان صاحب حسن بیک صاحب ڈاکٹر وشارت صاحب اور اس کے علاوہ چودر خادم علی مانلہ صاحب ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوں گے ان کی جانب بڑھوں گے لیکن وقت ہوا ہے آزان بریک کا آزان بریک کی جانب پہلے بڑھیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے ایکسپرٹس کی رائے لیں گے ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شیراز صاحب سے شیراز صاحب فرمائیے گا بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال ہے پہلے اس کے اوپر تو فرمائیے گا ایک جو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے وہاں کے عوام نے اور یہ بتایا ہے کہ عوام کی طاقت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوتا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں میوش بہت ساری خبریں بنگلہ دیش کی اور ابھی تک ڈیویلوپ پہ ڈیویلوپ ہو رہی ہے کل سے جب سے یہ عقوبت ٹپل کی گئی ہے عوامی دباؤں کے نتیجے میں ختم کی گئی یہ عمرانہ فاشس قسم کی جو وزیراعظم تھی وہ ایک تو کمپلیٹ انڈیا کے نرگے میں تھی اور جب سے مکتی بانی بنی تھی یعنی شیخ مجیب اور رحمان وزر جینین گائی وہ پاکستان میں بھی الیکشن جیتا تھا اور وہ جو بنگلہ دیش ہے یا جو مسلم لیگ ہے انیس سو چھے میں ڈاکہ میں قائم ہوئی پھر اس کے بعد پہلی مسلمانوں کی مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی وہ بھی وہاں بنی تھی تو بنگلہ دیش اس ویری امپورٹن فراس لیکن مکتی بانی بن کر بنار کا مکتی بانی ایڈیا نے بنائی اور شیخ مجیب کو اپنے ہی اس جال میں پسا لیا تھا اس کے بعد وہ اس کے حسار سے نکلا نہیں تھا اب گزشتہ پندرہ سالوں سے جو کچھ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں یہ معیشت طور کی ترقی کر گئی اور وہ پچھلے یہ جو مظاہرے ہوئے تین ساڑھے تین سو لوگ جو ہیں وہ مارے گئے لیکن پچھلے چار پانچ الیکشن جو اس نے جیتے ہیں خورج کی جتنی بھی ٹاپ کمانڈر تھے یا ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ بھی اسینہ واجد میں خود اپوائنمنٹ کی تھی جوڈیشری بھی وہ ان بیڈیڈ تھی جوڈیشری کے ساتھ بھی وہ بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں تو ملک کے سارے آدارے ان کے قبضہ قدرت میں تھے لیکن جب جب طاقت کا اور عوام کا یعنی میڈیا بینڈ تھا ایون سپریم کورٹ کے ایک چیف جس کو تو انہوں نے گرفتار بھی کروا دیا تھا اور سوشل میڈیا انہوں نے بند کر دیا عوام تھے ان کا رابطہ کوئی نہیں تھا ایک ڈکٹیٹر کی طرح وہ بھیہیب کر رہی تھی اور خطے میں آپ دیکھ لیں گے یہ پالتیپ ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے سری لنکا ہے وہ میمار ہے ان کے ساتھ کیونکہ تعلقات اسی طرح کے تھے جس طرح انڈیا کے ان کے ساتھ تعلقات تھے تو پاکستان کی تو سفاردی طور پر ہمیں تو بلکل ہی ایک دشمن کے طور پر وہاں پیش کیا جاتا تھا اور یہاں پر چونکہ بڑے بامانے پر بنگلہ دیشی بن لندن میں موجود ہیں اور یہ علاقہ ہے سی لٹ کا زیادہ تھا وہاں کے لوگ ہیں تو وہ اپنی معافت سے ملتے تھے لیکن جو پچھلے پہلہ سولہ سال میں جو نفرتے نفتوں کے بیچ خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے بھئے گئے اور جس طرح ایک نیشنلیسٹ ایک اجنڈا اور فاشیس اجنڈا وہاں پر پیرے ٹریٹ ہو گیا اور انڈیا نے جس طرح وہاں پر اپنی عملداری شروع کر دی تو یہ لگتا تھا کہ یہ بھارن اجنڈے کے تحت بنگلہ دیش کو چلایا جا رہا ہے اس میں لوگوں کو جو اسلامی مائنڈیڈ لوگ تھے ان کو یہ بڑا عجیب لگ رہا تھا اور پھر کوٹا سسٹم جو تھانٹی پرسن تھا وہ صرف اس کے لیے تھا جو آزادی کے لیے جنہوں نے جنگ لڑی تھی یا ان کی ولادیں تھی وہ ابھی تک کیری کر رہی تھی تاکہ وہ ان کو اپنی پاچی کو کوٹا سسٹم وہ جابے دے رہی تھی تو یہ بہت ہی بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ عوامی دباؤ تھا جب آپ سارے سٹیک اونڈرز کو اپنے قبضے میں لے لیں پاور کے سارے کریڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں اور عوام کی پلس کو نہ سمجھ سکیں آخری دم تک وہ اپنے جو آرمی کے جو جتنے بھی بری بیری اور فضائی ان کو بلایا اور کہا کہ آپ عوام کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا پولیس کو بھی بلایا اس کے چیف کو بھی بلایا تو انہوں نے کہا جی عوام اتنے بڑے پاکنے پر ہے کہ چانت پہنچ لاکھ لوگ سڑکو پر ہے تو عوام کے اوپر گولی چلانا بہت مشکل ہے تو انہوں نے پھر آخری دم تک یہ کوشش کی کہ میں تقریب کروں گی میں کنٹرول کروں گے تو آرمی نے پنٹالیس منٹ کا ٹائم دیا اور ملک سے باگ گئی صرف اس سے ہمارے لئے کیا لیسن ہے سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی لیے کیا لیسن ہے کہ عوام کی پالس پر نظر آپ حکومت کے جتنے بھی ادارے اپنے ہاتھ میں لے لیں جس طرح کی حکومتیں چلائیں سوشل میڈیا بند کر دیں میڈیا بند کر دیں لیکن جب تک آپ عوام کی آواز کو نہیں سمجھیں گے عوام کی پالس پر آپ کی نظر نہیں ہوگی اپنے انٹرو میں ازاد کشمیر کی بات کی عوام ہم ان پروگراموں میں میں خدا کو گواب بنا کر کہتا ہوں کہ میں انہی پروگراموں میں ہر دفعہ اپنے پروگراموں میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ مل کر چلو عوام کی مشکلات کو حل کرو سیاستدان سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں بیورو کریسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کوئی بھی ہے وہ عوام کے نمائدے ہوتے ہیں وہ عوام کی سولت کے لیے ہوتے ہیں اور جب تک آپ کی سولتیں نہیں دے سکتے اس سے اس کا اُلٹا اثر ہوتا ہے کہ جن لوکوں میں میں پچھلے قرآن میں کہا تھا جن لوکوں میں بظاہریں نہیں ہوتے عوام بظاہروں نہیں جاتا سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں ایک انقلاب اوبیسلی پیدا ہوتا ہے پورو انقلاب جو ہے آج پیدا ہوا ہے کہ ایون دین جو ای پروٹیسٹر ہیں ایگری پروٹیسٹر ہیں وہ شیخ مجید کے مجید میں جو ہم گرا دیئے وہ جماعت اسلامی جو پاکستان کا دم بر پاکستان کے ساتھ اس کے سارے لیڈرشپ ہی تو نے ٹھیک ہے یہ جو خاصیاں دے دی تھی اور آج دیکھنا جب چوبیس گھنٹے کے اندر وہ خالدہ دیا جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سپرائے وہ بھی رہا ہوگی محمد چیونس کا آپ نے ذکر کیا تو اس کو بھی ملک سے پربدر کر دیا تھا وہ بھی فرانس میں تھے تو یہ صورت آج جب پیدا ہوتی ہے جب آپ سارے سرکلز کلوز کر دیں سارے دروازے جمہوریت کے کلوز کر دیں شہران صاحب عوامی عوامی طاقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے بیگ صاحب سے جانتے ہیں بیگ صاحب بنگلہ دیش میں تو عوام نے اپنے بابا قوم کا جو مجسمہ تھا ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا یہ نفرت یہ محبت سے جو نفرت تک سفر ہے یہ آپ کیا بتائیں گے کہ ذمہ دار کون ہے اس میں میرے خیال ہے میوش باج یہ ہے کہ ذمہ دار تو حسینہ واجد ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے پندرہ سال سے حکومت کر رہی تھی اور جو لاسٹ الیکشن تھا وہ تو میرے خیال ہے بہت ہی کنٹرو ورشل تھا کنٹرو ورشل اس سینس میں کہ اس نے جو اپوزیشن تھی اس کو بالکل کارنر کیا ہوا تھا ان کی لیڈر کو یعنی جیل کروا دیا اس پہ کیسے شیسز بنے ہوئے تھے اور حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب تھے میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ انکلوسیو جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے یہ جو ڈیمکریسی ہے اس کا نام ہی انکلوسیوٹی کا نام ہی ڈیمکریسی ہے یعنی سب کو شامل کر کے اکٹھے آپ چلیں گے تو تب ہی جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی رائے لینی ہے سب لوگوں کی رائے اگر شامل نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ڈیمکریسی نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے بائی کارڈ کیا تھا اور اس نے الیکشن کروا دیا مجاریٹی لے لی پتہ نہیں تری فورت لے لی اور اس کے بعد کانسیچوشن میں اور یعنی وہ جیسے ایک ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا اس نے قیم کر لی تھی اور میں سمجھتا ہوں وہ خود ذمہ دار ہے اس بات کی دیکھیں میرے نزدیک جو ہے نا ڈیمکریسی کی جو بہترین شکل ہے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں امریکن ہسٹری میں نے پڑھی ہے امریکن سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور امریکن سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ سیونٹین ایٹی نائن سے لے کر آج تک انہوں نے ہر چار سال بعد الیکشن کروایا ہیں کسی قسم کا کوئی کرائیسز کرائیسز وہاں پہ بھی آئے ہیں سیویل وار بھی ہوئی ہے تو کبھی انہوں نے الیکشن پوستپون نہیں کیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے نمبر کو ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی ایک ٹریڈیشن بنائی یعنی جارج واشنگٹن سے لے کر ایف ڈی آر تک ایف ڈی آر نے آ کے اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا وہ یہ تھا کہ چار سال کی مدت ہے ایک پریزیڈنٹ کی اور وہ دو دفعہ الیکشن لڑے گا اور آٹھ سال بعد وہ یعنی ولینٹریلی وہ الیکشن نہیں لڑتا تھا پھر آ کے یہ سیکنڈ ورڈ بار کے موقع پہ ایف ڈی آر نے یہ روایت تھوڑی سی توڑ دی اس نے تیسرا الیکشن جیتا اور چوتھا بھی لڑا اور اس کے بعد ہار گیا لیکن اس کے بعد جب کانگریس آئی تو انہوں نے کانسیچوشنل امینڈمنٹ کی اور امینڈمنٹ یہ کی کہ کوئی بندہ کوئی ایک بندہ دو دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا میننگ دیر بھائی کہ آٹھ سال بہت ہوتے ہیں اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو پھر آٹھ سال آپ کے لیے بہت ہیں بھائی اور آٹھ سال میں اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک سنہری اصول ہے اگر آپ ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں اگر آپ اس سسٹم پہ یقین کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر پارلیمان میں پانچ سال ہیں چلیں دو ٹرم کر لیں دس سال کر لیں دس سال بہت ہوتے ہیں اب دس سال کے بعد جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے اس نے سیم وہی غلطے کی ہے جو بیسیکلی زلفقار علی بھٹو نے کی تھی وہ بھی اپنے زمانے میں آلموسٹ ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل آگئی تھی کسی کی بات نہیں ماننی یا آپ نہیں کرنی ہے وہ پھر پی این اے کی مومنٹ چل پلی اور اس کے بعد جو ہے جو ہشر نشر ہوا وہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں ایک مارشاللہ آ گیا میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس ڈکٹیٹرشپ کے نتیجے میں جو حسینہ واجد نے آہ شروع کیا تو اس کے بعد اب آرمی آگئی ہے وہاں پہ لیٹس ہوب کہ وہاں پہ سسٹم ٹھیک ہو لیکن مجھے شک یہ ہے کہ وہ ابھی تک کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی برا دور شروع ہونے والا ہے جیسے ہمارا یہاں جنرلز یا کے آنے کے پاس سب سے برا دور آیا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں یہ بنگلہ دیشی بھی مجھے لگتا ہے اس جنرل یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے آیا جنرل اور اس کے دور میں یہ بھگتیں گے یہاں کوئی آرمی جو ہے کہیں کسی کنٹری کو نہیں چلا سکتی بھائی مطلب اس کا کام نہیں ہے اس کا کام کچھ اور ہے اس کا کام بارڈر ڈیفینڈ کرنا ہے وہ اپنے کام کے لیے اپنے کانسیچوشن کے مطابق اگر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے اور وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے آپ کو طویل دے دیتے ہیں جیسے جنرل زیار نے دیا مشرف نے سب نے دیا تو اس کے بعد چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں ڈکٹیٹر شیپ کبھی ڈیلیور نہیں کرتی یہی میرا خیال ہے کہ یہ اگر انہوں نے الیکشن کروا دیئے اگر کوئی ان کی کوئی مطلب دوبارہ وہ انکلوسیوٹی آگئی اگر انہوں نے دوبارہ وہ یعنی سب کو ملا کے کوئی الیکشن کروا دیئے اور ایک بہتر سسٹم لے آئے تو بہت اچھی بات ہوگی اس کا مطلب ہے کہ انلائٹنڈ قسم کا وہ جنرل ہے اگر وہ یہ نہیں کرے گا ابھی تک کی سٹیٹمنٹ سے مجھے نہیں لگا ہے مجھے لگتا ہے یہ بندہ جو ہے وہاں پہ اس کو طول دے گا اگر طول دے گا تو پھر وہاں پہ بھی خرابیاں ہوں گی بنگلہ دیش بھی پیچھے چلا جائے گا جتنی انہوں نے اکنامک پراغرس کی ہے جتنا ان کی شرع نمو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور خوار ہوگا آپ اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں ہسٹی میں اسی طرح کا کوئی ہشر نشر نہ ہو جائے وہاں لیٹس ہوب کہ سب معاملات بہتر کی طرف ہی جائیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ابھی تو خیر بنگلہ دیش میں جو ایک انقلاب دیکھا گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس کی اوپر پوزیٹیو اور نیگٹیو ایسپیکٹس کیسے پڑھیں گے دیکھیں انقلاب جو دیکھا گیا ہے وہ آپ دیکھیں لائے کون ہے وہ لائے ہیں پڑھے لکھے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی قسم کی جو ہے نا روزگار میں کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اپورچنٹی نہیں تھی تیس فیصد کوٹا رکھا گیا تھا دیکھیں کوٹا 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 ہر ایک میں آ رہا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کسی بھی اخبار پہ کسی بھی ٹی وی میں کوٹا کس چیز کا تھا سرکاری ملازمتوں میں جو کوٹا تھا وہ کس کے لیے کوٹا تھا جس کے اوپر اتنا شور ہو رہا تھا یہ کوٹا ان کے لیے تھا جو مقتی بہینی کے لوگ تھے جو وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کر کے اور اس پاکستان کو پاکستان سے الگ کروایا ہندوستان کے ساتھ مل کے ہندوستان سے پیسے لے کے ہندوستان سے اسلاح لے کے ہندوستان سے ٹریننگ لے کے ان لوگوں کو تیس پرسنٹ جو ہے کوٹا دیا جاتا تھا سرکاری ملازمتوں میں بنگلہ دیش کی عبادی کیونکہ بہت زیادہ ہے وہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے حالانکہ وہ ایکنومکلی بہت ترقی کر رہا تھا اس کا ٹکا جو ہے کبھی زمانے میں پاکستان سے آدھی اس کی ویلی ہوا کرتی تھی اور اب پاکستان سے دو دھائی گناہ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر اٹلیس سرکاری ملازمتوں میں بالکل جو ہے نئی نسل جو پڑے لکھے لوگ ہیں طلب آج یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے نا آہ اپورچنٹیز نہیں تھی آپ آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت کم سے کم چار کروڑ پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ ایک رپورٹ آئی ہے آہ غور سے سنیے گا اس کو کہ ایک رپورٹ یونیٹی نیشنز نے تیار کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ پاکستانی خواتین ہیں جو آہ پینتیس سال سے اوپر کی ہیں جو پڑی لکھی ہیں ان کے لیے نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی فیوچر ہے نہ اور وہ شادیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں ان کے لیے پڑے لکھے لوگوں کے رشتے نہیں ہیں کیونکہ آہ روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ شادیاں کر سکیں ایک دوسرا اور انہیں بتایا کہ ساڑھے چار کروڑ پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ ڈگریز لے کر بیٹھے ہوئے اگین ان کا وہی سماجی مسئلہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جب کچھ کمائیں گے نہیں تو وہ کس طریقے سے تو ایک آپ کا جو معاشرہ ہے اس کو بہت ہی ایک اندھے کوئے میں دھکیلا جا رہا ہے اس حکومت کی طرف سے اور اس سے پچھلی حکومتوں کی طرف سے اب آتے ہیں کہ یہ اس کا اثر پاکستان پر کیا کس طریقے سے پڑ سکتا ہے اس ریولوشن کا جو کہ بنگلہ دیش میں ہے بنگلہ دیش میں بہت بری طرح حسینہ واجد نے قتل عام کیا ہے صرف کل ایک سو پینتیس جو ہے وہ بچے مار دی ہیں آہ شہید کر دیا میں تو کنوں گا تو اس کا آہ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکی جہاں تک اس کے آرمی چیف کا تعلق ہے یہ اس کا رشتدار ہے اس کی بیوی اس کی قزن ہے بالکل حسینہ واجد کی تو یہ آہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا اب وہ انہوں نے ابھی تک اپنے مظاہرے ختم نہیں کیے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلدی جو ہے آہ ان صاحب سے جو آرمی کے چیف ہیں آہ ان کو ہٹنا پڑے گا اور کوئی پراپر حکومت وہاں آ جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر یونس جو ہے ان کو وہ ایڈوائزر کے طور پر لا رہے ہیں اور میں خیال یہ اپروف ہو چکا ہے آج کی آہ خیال خبروں میں تھا ایک گھنٹہ پہلے تو پاکستان پہ اثر یہ ہوگا پاکستان کے اوپر اثر یہ ہوگا کہ دیکھیں اس حکومت کو جاگ جانا چاہیے اور اس کے عوام کو بھی جاگ جانا چاہیے دیکھیں عوام اگر صرف نوکریاں اپنے دوستوں کو اپنے اشداروں کو اور اپنے ہندوستان کے ایجنٹس کو جو تمہارے فیلو ایجنٹس تھے ان کو دے رہا ہو صرف اس کو کس طریقے سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر نکل آتے عوام صرف افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام کو باہر اس معاملے پر نکال رہی مہنگائی سے عوام رو رہا ہے چیخ رہا ہے غریب جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا پانی سے روٹی کھاتا ہے عوام کو بجلی کے بل اتنے زرہ دیے گئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تو سولہ روپیہ کا یونٹ تھا پاکستان میں بہتر روپیہ کا یونٹ ہے لیکن عوام پھر بھی نہیں نکال رہا ہے عوام کو اپوزیشن پھر بھی نہیں نکال رہی یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو باہر نکال لیں یہ اس لیے نہیں نکال رہے کہ ان کو ان سے پیسے ملتے ہیں یہ چندے لیتے ہیں بزنس مینوں سے اپنی پارٹی کے لیے چندے لیتے ہیں اس لیے یہ ان کے خلاف کبھی نہیں نکال لیں گے عوام کو آپ یہ دیکھ لیں کہ دھرنا ہو رہا ہے اس وقت جماعت اسلامی کا لیکن کوئی گیا ہے پی ٹی وائی اپی ٹی آئی والا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے عوام کرنے نے نکال آیا ہے کہ اس وقت جو ہے اتنا بڑا دھرنا آیا ہے جو کہ مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں کے خلاف ہے تم ان کے ساتھ شاملو تو یہ کس طرح کی اپوزیشن ہے اتنی پاپولیریٹی کا کیا فائدہ ہے یہ کرکٹر صاحب کی اتنی پاپولیریٹی کا کیا فائدہ ہے اگر یہ عوام کو نہیں نکالتے جس وقت یہ مہنگائی میں برا حال آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے عوام نکلے تو انہوں نے مجبور کر دیا اور تختہ لگ دیا اسی طریقے سے سن لیں میری بات اسی طریقے سے کشمیر میں جب پورا وہ لوگ باہر نکلے ان کی پارٹیوں نے ان کو باہر نکالا تو چھے روپے یونٹ دینے پر مجبور ہوئی گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں نکالتی پی ٹی آئی کیوں ملی بھی ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی ملی بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اگر یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے حق میں اگر نہیں کھڑی ہو پا رہی تو عوام کو کیا کرنا چاہیے عوام کو اگر اپوزیشن پارٹیاں لے کے نکلیں گی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ قوم کو ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک اگر عوام نکل آئیں گے اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں ہتیار لے لیں گے اور وہ حملے کریں گے تو اس کا فائدہ جنرل زیاد جیسا کوئی اٹھا جائے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک مانڈل صاحب پروگرام میں خوش آمدید مانڈل صاحب فرمائیے گا یہ بنگلہ دیش کا جو ابھی پورا اگر ہم کہیں کہ پورا سنیاریو پورا معاملات جو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ اخص ہوتا ہے کہ یہ دھرنا اور احتجاج جو عوام احتجاج میں بات کر رہی ہوں اس میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت کا جو تختہ ہے وہی اُلڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہبش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سرکار نے فرمایا لیں یفلیا قومن واللو امرہم مرات کہ وہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دی تو میرا خیال ہے کہ جو حالات بنگلہ دیش میں عوام اناس نے دیکھے کہ اس کا باپ جو اس بلک کا بانی تھا اور جو اس کی تضلیل ہو رہی ہے اس کی رہائشگاہ کی یہ مجسمیں مجسمیں بنانا تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں تھا مسلمان تو مجسمیں گرانے والے ہیں تو میرا خیال ہے وہ مجسمیں بھی ادھر اس نے بنوائے باپ کے اور پھر جو اس کی تضلیل ہوئی تو یہ کارنا میں سارے اس عورت کیا جس نے اتنا ظلم بربریت اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکا قتل و غارت اور بتاقت کے نشے میں چور یعنی کہ اس طریقے سے اس نے ٹریٹ کیا اپنے وام کو اور اپوزیشن کو اور اسی طریقے سے یعنی کہ چر چوکیدار وہاں کٹھے ہوئے اور وہاں مناس کے حقوق کا جو قتل عام کیا جو لیکشن اس نے کرا ہے دوزار آٹھ میں آئی تو آنے کے بعد پھر چودہ میں چودہ میں تو اس نے وہ قانونی فرقرا دیا کہ جو نگران حکومت کے مدہت اللہ کا لیکشن ہوتے تھے تو اس نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ہی کو منس لیکشن کرا لیتی تھی پھر آپ پوزیشن کو جیلو میں ڈالتے ہیں وہ اس وقت بھی جو ان وہ بائی کٹ کر دی تھی ابھی جو چوبیس والا تھارا والا بھی لیکش رہتے ہوا چوبیس والے میں تو انتہائی کر دی یعنی کہ یعنی موقع نہیں دے رہے تھے اور ان کو جیلو میں ڈالتے ہیں پھر وہاں نے بائی کٹ کیا تو میرا خیالہ کہ ان کو سمجھ جانے چاہیے کہ سارے اختیار جوڑا میرے اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوِتَ الْمُلْكَ مَنْتَشَاؤُ ان کو کہا دیجئے کہ ساری سلطنت کا مالک اللہ ہے وہ جسے چاہے اسے ملک عطا کر دیں وَتَانْزِ اُلْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاؤُ اور جس سے چاہے اسے سلطنت حکومت واپس چھین لے وَتَوْ اِزْو مَنْتَشَاؤُ وَتَوْ ذِلُّ مَنْتَشَاؤُ وہ جسے چاہے اسے عزت عطا کرے اور جسے چاہے اسے زلیل کرے اِنَّا کَالَا کُلِ شَهِنِ قَدِيرُ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھیں اتنا ظلم ہے کہ اس نے مجیب و روان ان نے انیس سو بہتر میں یہ قانون بنا دیا کہ تھرٹی پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ دیں گے جنہوں نے جنگ لڑی ہے انیس سو قطرہ زادی کی اور اس کے بعد یہ اسی نواجر نے انیس سو ستانوے میں دوبارہ یہ کہا کہ ان کی الادو کو بھی کوٹا دو تریس پرسنٹ پھر بعد میں دوزار آٹھ میں کہتا ہے کہ ان کے پوتی پوتیاں کو بھی دے دو جو اس وقت بھی جانب دردیں شروع ہوئے اتجاج شروع ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اس نے پھر کینسل بھی کر دی ہے جب کینسل کیے تو دوبارہ دوزار اکیس میں جو ان وہ ورسہ جو ان کے تھے وہ ہائی کوٹ چلے گے اپیل کر دی اپیل میں دوزار چوبیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت کا جو فیصلہ اس کو کل ادم کر دیتے ہیں اور پھر اتجاج اور مزارے جو ابھی شروع ہوئے چھیک حالانکہ یہ جولائی میں ہی سپریم کوٹ نے ہائی پھر اتجاج کو کل ادم کر دی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کل ادم کرتے ہیں پانچ پرسنٹ کوٹا رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو نائنٹی فائیب نائنٹی تھری پرسنٹ ہے وہ اس کو میرٹ کے اوپر جو ہے نا یہ میرٹ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ یہاں بھی ہم دیکھیں نا جی باپ کی جگہ بیٹا ہے یہ پورا سلامباز آپ دیکھ لیں وہ کیا ہے یہ جی وہ بیٹے کو نوکری دوانی مکار نہ چلا جائے یہ مجھے یہ اکثر کہتے ہیں کہ جب پرموشن ہوتی ہے اس وقت یا ترہاں بڑھتی ہے کوئی میرٹ نہیں یعنی کہ جو چاچا ماما دیدہ نانا ان کا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں جناب اس کو پرتی کرو وہ سرکاری جہز میں آ جاتا ہے پھر عذاب اس ملک کے لیے بنتے ہیں تو میرا خواہ کہ پاکستان کو بلخصوص زیادہ سوچ رہا ہے اس لیے کہ ان کی تو محشت بھی بڑی جو میں ٹھراؤ تھا وہ اس طرح کے حالات وہاں نہیں تھے یہاں تو جو بجلی کے بل ہے اس نے غریب آدمی کا جینہ محل کر دیا اور وہاں میں جو ہے بھی آپ نے جو برطن تھے وہ بیچ کے بل جمعہ کرا رہے ہیں خود کوشی کر رہے ہیں جی خبر میں میڈیا کی زینت بن رہے ہیں ابھی وہ میڈیا میڈیا کو بھی ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے جیسے نوازنے وہاں نہیں کہ وہ سوارا سوشل میڈیا باندھ ہے کسی کی کوئی آواز نہ جائے پکار نہ جائے تو میرا خیال ہے کوئی جیسے بتا رہے ہیں کہ سارے وہ رشتے دار ملٹری چیف اور وہ آخر میں ملٹری چیف اسی رشتے دار نے آنکہ کیا بتا ہے پر ایٹالی میں ٹیم دی ہے تو میرا خیال کو ان سے ہی سیکھ لے کہ جب آپ عوام و ناس کے ساتھ ظلم کروگے تو اللہ کا نظام جو ہے وہ اٹومیٹک حرکت کرتا ہے وہی بانی وہ آپ انیس سو پچھتر اپنے والد کا سین دیکھتی اس وقت بھی فوجیوں نے گھس کے اس کے گھر کے اندر جو قتل عام کیا بلکل بجی برمان کو قتل کیا اس کی بیو کو کیا اس کے بیٹے کو کیا پوری خاندان کو کیا یہ تو بچگی اس وقت جرمن میں تھی بعد میں انیسو کاسی میں جو ہے وہ آئی پھر بارد کے ذریعے یہاں اور سارا سسٹم میرا خلق ہے وہ خبرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے اچھا ماندھا صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ہمارے سیاست سدان پر خصوص کیا بنگلہ جیسے واقعی کوئی سبق سیکھیں گے سبق یہ سیکھ کے حکومت کر رہے ہیں نا وہی ڈگر طرح کے باپ ہے تو بیٹی بیٹی کے آگے پھر بطی چاہتے ہیں یہ سبق تو سیکھ رہے ہیں اور یہ جب بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے یہ عوامی طاقت بھائے گا بھائی ان کے دیکھو نہیں یہ گرینٹر ان کے انٹرنیشنل ہوتے ہیں جتنے بھی محفیاز ہیں وہ سب کو لے کے نہیں چلے جاتے قید سے چھڑا کے لے جاتے ہیں اگریمنٹ کر کے لے جاتے ہیں پھر اگریمنٹ کر کے واپس ہے ان کے گرینٹر وہی لوگ ہیں جہاں ان لوگ کے انویسٹمنٹ ہے جہاں انہیں جزیرے اور اپنے احساس اجاد بنایا ہوگا ہے وہ ان کی گرینٹیز ہیں چھوٹ چاہے وہ اسی لیے تو یہاں ظلم کرتے ہیں اگر ان کو پتا ہو کہ اسی ملک میں رہنا ہے یہاں ہی ہم نے جینا مرنا ہے یہاں ان کے بزنس ہوں ہم یہاں ان کے سارے سٹیک لگے ہوں تو میرا ہے قطن یوام کے اوپر ظلم نہ کرے یہ باہرہ اور اس کے وہ گرینٹر وہ لوگ بلکل ٹھیک ناظرین یہاں پر چونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے اور یہ واقعی جو ہے حقیقت ہے ناظرین ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس قصر درائے سے منظور کر لیا گیا ہے اور اب یہ پی ٹی آئی کا اس کے اوپر یقیناً احتجاج اور نارے بازی شدید قسم کی جو ہے وہ ہوئی قوم اسمبلی میں اب دیکھنا یہ ناظرین سوال بلکہ یہ ہے کہ اب یہ بل جو ہے وہ چلا جائے گا سینٹ میں وہاں سے جب پاس ہو جائے گا اس کے بعد یہ گورنر کے اگر اس کے دساقر مملکت کے اس کے اوپر دساقر کے بعد یہ کیا واقعی کوئی قانون بن جائے گا اور اگر یہ قانون بنے گا تو پھر اس سے آگے کے معاملات میں کیا گھڑ بڑی آتی ہے کیا کوئی مضبط تبدیلی آئیں گی اس حوال سے ناظرین میرا یہ سوال رہے گا سیکنڈ سیگمنٹ کا اپنے پینل کے لیے اس بل کی مطلب میں ناظرین ہی کہا گیا ہے کہ جو شخص تین دن میں کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا ہے جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستے نہیں لے سکتا تو یہ پی ٹی آئی والے اب چونکہ اس فیصلے کو یہ جو بل ہے اس کو چیلنجھ کریں گے کیا کوئی پوزیٹیو رسپٹ آئے گا یا نہیں آئے گا جانتے شراث صاحب سے جی شراث صاحب فرمائیے گا تیکھیں پہلے سیگمنٹ میں ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ عوام کی مرضی کے خلاف جب آپ اپنی طاقت کو اپنی قوت کو اپنے دور اقتدار کو طوالت دینا چاہتے ہیں بائی ہوک اور کروک پیڈاؤٹ آن دا بیس آف اینی مورل ان لیگل آتھارٹی تو اس سے ایک جو لاوہ پکتا ہے وہ پھر اس کا ریزلٹ ہوئی نکلتا ہے جو بنگلہ دیش میں نکلا ہے ایک شیر سولے یہ ہے میکدہ یہاں رند ہے یہاں سب کا ساکی امام ہے یہ جرب نہیں ہے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ عجب خارج ہاں میں ہے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے اسی قائدات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خاشن کا غلام ہے یہ حکومت جو آج فروری کو ایک الیکشن کے ندیجے میں مارز وجود میں آئی اور اس کی جو ریگنگ ہے الیکشن میں یا ریزلٹ جس طرح چوری کیے گئے جس طرح فارم فورٹی سیون مطارف کروایا گیا وہ پوری دنیا نے اس کو اوپر سوال اٹھائے پاکستان میں اٹھائے میڈیا پر اٹھے سوشل میڈیا پر لوگ نے دیکھا ساتھ چیز دیکھی کہ یہ حکومت یا یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ ٹمپریری ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیتی ہے اس کو اقتدار سے مائر رکھا جائے مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص نشیستوں کے وجہ سے یہ اس کو ڈیلی کر رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے ایک حکم دے دیا وہاں تیرہ جج بیٹھے تیرہ میں سے گیارہ کا فیصلہ آ گیا پھر آٹھ اور پانچ کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد پھر ججوں پر تنقید شروع ہو گئی سپریم کورٹ پر تنقید شروع ہو گئی علمکہ انہوں نے بہت وقت لگایا بہت وسائل اس کے اوپر خلچ کیے بہت ٹائم لگایا سارے کیس کتلوں کے پاکیوں کے کوئی ترپن آزار کے کریگ کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے جن کے فیصلے کے ہو رہے ہیں تو یہ کیس سنا گیا چونکہ قومی ہے نویت کا یہ کیس تھا اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا کہ یہ سیٹے ریزارف جو ہے یہ پی ٹی آئی کو دی جائے اور جو پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لنے دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ پلے کا جو نشان تھا اس کی انٹرپریٹیشن یا ہمارا جو فیصلہ تھا تیرہ جنوری کا اس کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی تھی ابھی چونکہ اکھومت اقلیت میں جا رہی ہے قانون سازی نہیں کر سکتی تو بیسیکلی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آ گیا تو یہ کہا گیا کہ ججو نے ری رائٹ کر دیا ہے کرسیٹیشن کو تو اس اپنے اقتدار کو توالب دینے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو یعنی یعنی کسی جماعت کا پی ٹی آئی کا نہ ظاہر کرنا اور مقصود نشطہ نہ دینے کے لیے یہ قانون سازی کی تھی اور ایکٹ دو ازار سترہ میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ ہم آئندہ بھی لیجسلیشن کر سکے اور ہمارے پاس تکثریت یہاں پر رہے پارلمنٹ کے اندر رہے تو نظریہ ضرورت کے مطابق اور یہ جو ہے وہ یہ ترمیم لائی گئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو کے فیصلے کو ججو کو انڈر ٹریشر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مائی کیز رائٹ کے اپنی ہی اقتدار کی بات جو ابھی ڈائٹر سب کہہ رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو جو جس کا حق ہے وہ دیا جائے نا تو یہ کب تاک آپ خود ہی اس نظام کو نگا کر رہے ہیں خود ہی پارلمنٹ کی بے توکیری کر رہے ہیں خود ہی کوئی اخلاقی کوئی قانونی کوئی اپنی مورال اتھارٹی رکھیں یہ پارلمنٹ چلتی ہے اب آمکے لوگوں کے پیاسوں سے اور وہاں صرف اس بات تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقتدار کو کس طرح ٹول دے اور جو اپوزیشن ہے اس کو اس کا حق نہ دیں چونکہ جمہوریت ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جیسے ٹھیک ہے سب کہہ رہے تھے اپوزیشن ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ یہ کر کے کیا کریں گے ہمیں اپنی جو جو جمہوریتی ہے وہ شہر ڈیموکریسی طرف ہم لے کے جالا چاہتے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے لیکن یہ اس طرح کے معاملات نہ کریں چونکہ اس طرح کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیالاگ شروع ہو سیاسی جماعت کو سے کہ آپ اس میں رابطے ہوں اپوزیشن کی کردار کو مانا جائے مغلہ دیش کو سامنے رکھیں وہاں کیا ہوا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک شراز صاحب لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اوپر تو لگی نیرک ہے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی اس معاملے میں سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں بیق صاحب آپ فرمائیے گا ایک طرف تو مخصوص نشستوں کی حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضیہ ہے اس کو مانا جائے گا یا پھر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی منظوری میرا خیال ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ جو کی ہے تو جو وہ کہتے ہیں کانسیچوشن وہی ہے جس کی انٹرپریٹیشن ظاہر ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان کرتی ہے مجھے نہیں اندازہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہوا ہے لیکن ایک فیصلہ آ گیا ہے میرے نزدیک ایک فیصلہ آنے کے بعد یہ اس طرح کی قانون سازی جو کی جاری ہے یہ وہی رویش ہے جو اس سے پہلے جب الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونے تھے اور ان ون وی آر دی ادھر ہماری فینانس منسٹری کہہ رہی تھی ہمارے پاس جو ہے نا بجٹ ہی نہیں ہے پیسے نہیں ہے دوسری سائٹ پہ وہ اپنے ایم این ایز کو جو ہے وہ ڈیولیمنٹ کے لیے اربو روپے دے رہے تھے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور وہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکا میں سمجھتا ہوں وہ کانسیچوشنل وائلیشن ہوئی ہے اور یہ جو آرٹیکل سکس کی بات ہوتی ہے تو آرٹیکل سکس تو ادھر بھی لگنا چاہیے تھا چلیں اس وقت نہیں مانا گیا اب ایک سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ آ گیا اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وائٹیور ریزن نو میں نو میں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ جو سزا وار قصور وار ہے ان کو سزا دیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹہ پاکستان فیصلہ کرے اور اس کو ماننے سے انکار کیا جائے یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کو نہیں مان رہے اگر آئین پاکستان کو آپ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ اعتراض کا لفظ کیوں سمال ہوتا ہے اور مجھے بتائیں یہ جو اس بل میں کیا ترمیم کیا گیا کیا اہم ترمیم ہے پھر نہیں بات یہ ہے کہ میں وہ بات اپنی پہلے کمپلیٹ کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹہ پاکستان کا آج فیصلہ نہیں مانا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کو نہیں مان رہے آپ کسی بھی کنٹیکسٹ پہ کسی پریٹیکسٹ پہ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو پھر کون سی کتاب ہے کون سا رول ہے کون سی کلاس ہے جس کے طاعت آپ حکومت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کل جو ہے جہاں پہ جو بھی جس طریقے سے بھی آئے گا اس کے پاس تو یہ اختیار آٹومیٹی کے لیے آ گیا اگر یہاں پہ کل کوئی تالے آزما آ جاتا ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے یا قانونی اور آئینی جواز ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں کس قانون کے طاعت آپ کہیں گے کس آئین کے طاعت کہیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوسناک بات ہے نمبر ون تو یہ ہے نمبر ٹو جو آپ کہہ رہی ہے کہ اتراز والی بات بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو آہ ترامیم آئی ہیں یہ ترامیم جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں کی جا رہی ہیں کہ نہیں جناب آئین پاکستان کہتا ہے کہ ویڈن تھری ڈیز آپ کو انڈیپینڈنٹس کو کہنا تھا اب اس چیز کو اس وقت ڈسکس کیا گیا یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی سپریم کورٹ پاکستان کے پاس فل کورٹ بیٹھا تھا اور اس وقت کہا گیا کہ ایک پارٹی جو ہے جس کو آپ یہ اجازت نہیں دے رہے تھے ایون وہ اپنے فارم جمع نہیں کروا رہے تھے اپنے الیکشن کے لیے وہ آہ جانی ان لوگوں کو گھروں میں جا کے پکڑا گیا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی اور ظلم اور زیادتی کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کیسے کریں گے کہ اب جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے پاس پہنچے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے ایک پہلے فیصلہ کیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی آہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بساد احترام کہ ہمارے ہمارے جو فیصلے کو ہے وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے صحیح سمجھا ہی نہیں ہے بھائی اس وقت بھی آپ کے پاس یہ آیا تھا کیس اس وقت بھی وقلہ نے کہا کہ کل کو یہ جو ریزارف سیل سے ان کا کیا بنے گا اس وقت بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جب یہ کیس آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے تو وہ کیس آگیا نا پھر مکمل انصاف کا جو کنسپٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس وہ تو ہے نا وہ ظاہر ہے انہوں نے وہ اپنا اختیار استعمال کی ہے اور ان کو لگا ہے کہ ساری چیزوں میں بہت ساری اناملیز ہیں بہت ساری زیادتیاں ہو چکی ہیں ان کا حل یہ ہے کہ جو اسپریشنز اور پیپل ہیں جو لوگوں کے مطلب جن کو منڈیٹ ملا ہے انہی کو واپس دینا چاہیے اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا اب یہ جو کچھ کر رہی ہے حکومت پاکستان میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے اور زیادتی کا پھر ازالہ جو ہے نا بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آہ لکڑی لے کر بندوق لے کے آجاتا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز نہیں ہوگا یہ کیسے روکے گے مجھے بتائیں یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے تو قانون اور آئین اور یہ اور وہ کون روکے گا ان کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کا ازالہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیسے ہوگا تو آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کیا پاکستان کے لیے کوئی اس کی یعنی وہ ہے اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آ سکتا ہے اسی سنس میں آ سکتا ہے جب اتنی زیادہ زیادتیاں آپ کریں گے آپ ہر جگہ پہ ہر چیز کو جو ہے وہ جا کے چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے آپ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اٹی میڈلی اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس کی فیوچر کے ساتھ اس کی فیوچر جنریشنز کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور اس قوم کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں خدا کے لیے آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح تخت و تاراج نہ کریں اور اس کو وہ نہ کریں اپنے لیے نہ مثال پیدا کریں نہ کسی اور کے لیے کریں ورنہ یہ ہسٹری جو ہے یہ تاریخ جو ہے وہ کسی کو نبختی اور کل دیکھیں گے یہ تاریخ دھرائی جائے گی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے راکٹر صاحب فرمائیے گا یہ جو بل ہے یہ کیا قانون بن جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں قانون تو بن جائے گا کیونکہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا سپریم کورٹ جو ہے اس کو صرف یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس میں کوئی آئین کی اخلاف رضی تو نہیں ہے جو قانون بنا ہے لیکن قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ ضرور بن جائے گا اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو ہے قانون بننے کے بعد کیا ہوگا تو دیکھیں اگر یہ قانون نہ بھی بنتا ادھر سے جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اکثریت میں آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ٹھیک ہے میں نے ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ لوگ تو پی ٹی آئی والے تو اس پہ تیار ہی نہیں ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کے ایشو کے اوپر جو ہے باہر نکالا جائے ان کو مہنگی بجلی کے ایشو کے اوپر باہر نکالا جائے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جس کے لیے اتنا بڑا دھرنا اس وقت راولپنڈی میں بیٹھا ہوا ہے جماعت اسلامی کا اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں میں نے اپنے کانوں سے سنائے آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنائے کے نہیں عمران خان صاحب کا یہ بیان میں نے سنائے کہ ہم دھرنے میں شامل ہوں گے جماعت اسلامی کے یہ میں نے خود سنائے اب وہ بچارہ جیل میں بیٹھ کے اکیلہ آدمی یہ بات کر رہا ہے لیکن کسی ان کے اور جو یہ نا اہل ان کے ساتھی ہیں اس میں سے کسی نے کہا ہے یا اس میں سے کسی نے جو ہے کوشش کی ہے کہ جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کم سے کم اخلاقی طور پر ہی ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ بات کرے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ جو اتنی مہنگی بجلی حکومت دے رہی ہے بہتر روپے کا یونٹ ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش میں سولہ روپے کا یونٹ تھا اور انہوں نے الٹا کے رکھ دیا ہے اسی طریقے سے سری لنکا میں نیپال میں باقی انڈیا میں سولہ سترہ اٹھارہ روپے کا یونٹ ہے یہاں پہ کیوں اتنا زیادہ بہتر روپے کا یونٹ ہے اور لوگ جو ہیں اپنے اساسے بیچنے پر مجبور ہیں مرد اپنے موٹر سائیکل بیج بیج کے بل دے رہے ہیں عورتیں اپنے اساسے بیچنے پر مجبور ہیں لیکن ان کے کانوں پر جون ہی رنگتی یہ ہرگز ان آئی بی پیز کا فورنزک آڈٹ کسی انڈیپینڈ ادارے سے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے کرانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ جب فورنزک آڈٹ ہوگا ان آئی بی پیز کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی اور انوائسنگ کی گئی ہے کس طرح جھوٹ بول بول کر انہوں نے جو ہے کھرموں روپے اس پاکستان کا لوٹا ہے اس قریب عوام کا خون چوز کر انہوں نے اپنی جو ہے نا تجوریاں بھری ہیں لیکن ہرگز وہ فورنزک آڈٹ نہیں کرایا جائے گا اور نہ پی ٹی آئی کبھی مطالبہ کرے گی کیونکہ پی ٹی آئی نے جس آدمی کو لگایا تھا اپنے دور میں انچارج پاور منسٹری کا وہ کون تھا اس سے اپنے آئی پی پیز تھے وہ آئی پی پیز کی آج تک لگیں میں بتا رہا ہوں آپ کو تو پی ٹی آئی کبھی یہ بات نہیں کرے گی کہ وہ آئی پی پیز جیسا لوٹ مارک کر رہے ہیں ان کی لوٹ مارک خلاف عوام کو نکالے باہر کبھی نہیں کرے گی آپ کی بات وجہ ہے لیکن تحریک انصاف والا بھی یہ کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو جب ہم اپنے جو ہمارے ہم انصاف پہلے لے لیں ہم اپنے حق لے لیں پھر دیں کہ عوام کو پہ ریلیو دیں گے جی کا انچارج لگایا تھا جو خود آئی پی پیز کا مالک ہے کئی اور جو کہ آئی پی پیز کی اسوسییشن کا صدر تھا اور جو یہ آپ کے پاس نیٹ پر موجود ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا رائٹ ہینڈ مین تھا ٹھیک ہے نا تو ان کو دوبارہ مل جائے گی تو یہ کیا کریں گے اسی لئے تو یہ بول نہیں رہے ہیں کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی مہنگائی کے خلاف بات کی یہ بات ہے نا ساری یہ سیاسی جملے ہیں اور سیاسی یہ صرف جو ہے نا لینے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ عمران صاحب جو ہیں وہ اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے وہ کرکیٹر ہیں ان کے ساتھ جو بھی وہاں پہ یہ جب بالنگ کراتے تھے وہ تالیاں بجانے والے لوگ کیا آپ بال کرائی ہے جی وہ جناب وہ اس کی گڑیاں اٹھا دی ہیں وہ جناب یہ کیسی ان سونگ کر کے گئی ہے یہ جو تالیاں بجانے والے لوگ تھے نا وہ ساری ان کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی پارٹی کام کرے یا نہ کرے عمران خان صاحب نے جیتنا ہے ٹھیک ان کو اس سے غرض نہیں ہے ان کے جو فینز ہیں ٹھیک کہ پی ٹی آئی نے کچھ دیا ہے ملک کو یا نہیں دیا ہے انہوں نے انہی کو ووٹ دینا ہے اور انہوں نے ہی آئندہ الیکشن جیتنے ہیں لیکن جیتنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا جیتنے کے بعد اسی کو لگانا ہے جو کہ پہلے لگے تھے وہی بزدار آئے گا وہی آدمی جو ہے پاور منسٹری کا ہیڈ ہوگا وہی جو ہے باقیوں کے ہی لگیں گے جنہوں نے بیڑا گرک کیا یعنی کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں انہوں نے کیا سیکھنا ہے وہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بزدار سے بہتر کوئی نہیں ہے میری پارٹی میں اس لیے میں نے اس کو لگایا ہویا ٹھیک ہوگا مارنہ صاحب فرمائے گا یہ ہم ایلیکشن ایک ترمی میں بل دو ہزار چوبیس کی بات کر رہے ہیں اب اس کے نیگٹیو پوزیٹیو کیا ایسپیکٹس ہیں یہ بل پہلا بتائیں اس کے کیا کوئی پوزیٹیو ایسپیکٹ آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں دیکھیں بہتر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ عوام کی جو منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ سمبلی میں آتے ہیں وہ پارلیمنٹ کہلاتی تو جو فارم سلطاری کے تحت آ جائیں تو اس کو پارلیمنٹ کہنا یا وہ جو سی یتین کی اپنی ہے وہ ویسی ایسی یتین کا بانی ان کی ہے لیکن چونکہ بھائی ہوک اور کروک چلانا چاہتے ہیں اور وہ پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں کیونکہ ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہیں یہاں کو قتلے عام ہو جائے پورے ملک کی منی لانڈرنگ ہو جائے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے ہزاروں بندے وہ قتل ہو جائیں کوئی بلدیا فیکٹری میں ڈھائی تین سو بندہ جال جائے سانے مارڈل ٹاؤن چودہ بند کا دن دھاڑے مڈر اور سو کے قریب زخمی وہ پوچھنے والا ہے سپریم کارڈ کے اوپر فیزیکلی جب یہ پہلے نواز شریف تھا تو لوگوں چڑھائی کی تو میرا ہے کوئی جنہ پوچھا کو ساب لیا پوچھیں تو کہتے ہیں اگر ہمارے اساتھ سے ہماری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں کیا ہے بچے ان کے بولیں سکولو میں جا کے بچہ کرپشن دو ہوتی ہے تو وہ جھوٹ ساری دنیا کے سامنے ان کے تو پھر میرا خیال ہے کہ جب جس طریقہ کار کے تحت وہ آئے ہیں اس کو جو ہے نا وہ توالت جو ہے نا وہ بخشنا چاہتے ہیں کہ مل جائے کیسے نہ کیسے یہ ساری چیزیں جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے جو ہے نا یہ ایک ایک نکتہ جو ہے نا وہ ڈسکس ہو چکا ہے وہ کوئی ایک دن کی سماعت نہیں تھی اور وہ ہر قسم کے وقلا پارٹیوں کے حکومت کے یہ سارے الفاظ جو قانون سعجی کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقصود نشست ہیں جو میں وہ کیسے نہ کیسے ان پر ڈاکہ ڈالا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو قانون بنتا ہے نا قانون وہ پچھلے اگر آپ نے بنانا تھا تو آگے کے لیے اگر سنسیر ہونا ہر ایک کام کی نیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نیت المومن خیر من عملی کہ جو مومن کی نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور جو کافر کی نیت ہے اس کے شر سے جو بہتر ہوتی ہے یعنی کہ ہر بندہ جو عمل ہے وہ اپنی نیت کی مطابق جو عمل کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نیت ہے نیت سب کو پتا ہے کہ جو چاہتے ہیں جن کا جو تناسب یہ بندو کے ووٹ ہیں یہ وامو ناس کی جو مقصود نسیستیں ہیں کسی پارٹی کی نہیں ہوتی وہ جتنے جت پارٹی کو جتنے لوگوں کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں سمبلی میں آ جاتے ہیں اوسر صاحب سے جو ان وہ ان کو مقصود نسیستیں مل جاتی ہیں وہ کہیں بھی جائیں ہاں اگر جو مخلص ہوتے یہ کہتے ہیں وہ یہ آج قانون سازی کر رہے ہیں اور یہ اینڈ الیکشن کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا تو پتا چلتا کہ یہ وامو ناس ملک کے لیے اور اپنی ساکھ ساکھ بھی بہتر ہو جاتی کہ یار یہ ابھی تو نہیں کر رہے ہیں ہم نا پیچھے تو جو ہو گیا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ان کو عادت ہے جب سے یہ رجیم ٹینج یا ڈانل لوگ کے مرسلے کے بعد یہ پاکستان میں ہوا اور پھر جیسے لا قانون سپریم کورٹ کے حکمات انکجہ سے روندہ اور میرا خیال ہے پوچھا کسی نہیں بھی نہیں یعنی کہ اگر آئین کے مطابق الیکشن ہونے تھے کے پی کے اور پنجاب میں نوے دن میں تو نہیں کروائے کسی نے پوچھا تو نہیں پھر جنرل الیکشن پھر سپریم کورٹ کا حکم موجود پھر باوجود اس کے وہ تس سے مسریں تو میرا خیال کو ان کو پتا ہے کبھی سارے ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ شاید وہ ڈانل لوگ کا جو مرسلہ تھا وہ ابھی انٹیکٹ ہے اور جب تک وہ انٹیکٹ رہے گا وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے اور وہاں سے جو ہنے وہ حاضری ہماری قبولیت ہے کیونکہ یہاں تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے اس رجیم چیز کے بعد کہ یہی دباز شریف اور اس کی لڑکی اور دوسرے پارٹی کے ان کے عدداران وہ کس طریقے سے ہمارے جو فورسز یا ملٹری چیف وہ کمر باجوا اور دوسروں کے لیے کہتے تھے تو میں رکھا جب مرسلہ ہے تو مرسلے کے بعد وہ کارپیٹ جہاز سرکاری اور کیسز مقدمات سزائیں کہاں کی کہاں چلی گی تو میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کی لٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے اور یہ ہمارے پڑوس بنگلہ دیش میں ہوا ہے تو اس سے میرا حقر کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ یہ طاقتیں جو ہیں یہ ساری اللہ کی ہیں اور یہ مخلوق کو آپ بے وارث نہ سمجھیں لا وارث نہ سمجھیں ان کا وارث ان کا خالق ان کا مالک اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے اور اس کو بڑا خیال ہے وہ دیکھتا ہے یہ تو طاقت دیتا ہے تب بھی وہ اضمائش کرتا ہے کہ میں ان کو طاقت دے کے دیکھوں ان کو جوانے وہ عروج دے کے دیکھوں کہ یہ کیسے جوانے ایکسپوز ہوتے ہیں یہ ایکسپوز کر رہے ہیں آپ کو اور اپنی اوقات ان کی وہ کشکال پوری دنیا میں بیگارز آٹناٹ جوزر اور بیکاری بن کے بھر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ابھی تو ان کو باتیں کرنی نہیں چاہیے سکرین بھی نہیں آنا جئے ایسے لوگوں کو کیونکہ ان کی جو وقت ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور وامو ناس ابھی جیسے ٹاکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ امران نے جیتنا ہے جیتنا ہے بھائی اس کے جتانے میں بھی تو کردار ان لوگوں کا یہ نا سلطنت حکومت ہے تو انہوں نے کی پپل پارٹی نے ملٹری نے اور نون لیگ نے اگر یہ ڈیلیور کرتے وامو ناس کو جوان وہ ان کا حق حق دیتے آج ان کے بچے عوام کے جوان پیدا ہوتے لاکھوں کے مقروض اور ان کے پیدا ہونے والے جوان بلین اور ٹریلین کے مالک بند جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کسور سارا انہیں حکومت ہوں گا اگر انہیں سپیس چھوڑی عوامو ناس کو یہ یقین ہو گیا ایسے نہیں کوئی جاہل نہیں ہے کوئی آنکھیں بند نہیں ہیں گنگے بہرے نہیں ہیں وام عوام کو سمجھ جالگی کہ ہمارے پاس سکول نہیں ہے ہمارے پاس آسٹالوں میں جاؤ تو میڈیسن نہیں ہے یہاں کب تھانے میں جاؤ تو رشبت ہے کچری جاؤ تو رشبت ہے واپ ڈک پاس جاؤ تو رشبت ہے کوئی ایک ایسا دارا نہیں جو رشبت اور کرپشن کے بغیر کام کرتا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ داروں کو مفلوج کیا ہے لوگوں نے سارا مفلوج کر کے اپنی تصویر وہ تو ایک دیکھ رہے تھے جب وہ آیا وہ تھرڈ پارٹی جو پیدا کی اور انہی کی وجہ سے ہوئی اور ابھی جو کچھ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کی اسی نبی پرسنٹ تھی وہ جانب مقبولیت یا تو میرا خیال ہے ابھی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ وہاں کو اندھی نہیں ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا تو میرا خیال ہے کہ قانون آئین وہاں بھی سمجھتی ہے یہ کر رہے ہیں یہ کہ آئین اور قانون نہیں ہے یہ آپ نے آپ کو تحفظ اور اپنی کرپشن کو تحفظ اور آپ کے جو آئی کرتو تو آپ نے ان کو تحفظ نہیں بلکل ٹھیک ماننا صاحب آپ کو پوائنٹ آگے ناظرین یہاں پر قانون سازی غیر قانونی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے یہ پی ٹی آئی کا اعلان ہے لیکن آپ آگے کیا ہوگا اس حوالے سے دیکھنا یہی ہے کہ کوئی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے اس کے تو دعا کو پاکستانی عوام بھی ہیں لیکن ناظرین ہم بگنا دیش سے چونکہ ہمارے معزز مہمانوں نے بھی کہا کہ سبق سیکھنا چاہیے عوام کو بھی اور یقین ہمارے سیاستداروں کو بھی چلیں ابھی اگر حسینہ واجد کو سر چھپانے کے لیے مو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بھی مل رہی ہے تو ہمارے سیاستداروں کو ضرور جگہ ملے گی کیونکہ باقی سامنے وہ صرف سیاست کر رہا تھے باقی ان کے رہنے سینے اور بیٹھنے کے لیے جگہ ان کا فکسٹ ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ آزر ہوں گے